Hello everyone and welcome back to gaming side اور guys آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کاؤز کو کیسے فیڈ کر سکتے ہو farming simulator 23 میں so farming simulator 23 میں کاؤز کو فیڈ کرنا تھوڑا سا different ہونے والا ہے because farming simulator 23 میں ہمارے پاس جو ہے وہ silage بنانے کا option بھی ہے so اس ویہ سے جو ہے وہ کاؤز کو فیڈ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ change ہو چکا ہے so obviously سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو گیر ہمیں چاہیے کاؤز کو فیڈ کرنے کے لیے جو ٹولز چاہیے سو اس میں سب سے پہلے یہ فارسن کی mixer wagon آ جاتی ہے جس کی capacity آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس ہزار لیٹر ہے اور اس کو پچاس ہزار ڈالر اس کی پرائس ہے اس کے بعد ہمیں یہ پرو چاہیے جس کی سنتیس ہزار ڈالر پرائس ہے اور یہ بسکلی یوز ہوگا سٹرا سپریڈ کرنے کے لیے سو دونوں ٹولز ہمارے پاس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں mixer wagon اور یہ سٹرا سپریڈر دونوں ہمارے پاس ہیں سو یہاں پہ ابھی ہم نے ان کو اپنے کاو فارم پر ڈیلیور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ چل کے میں نے ابھی اپنا کاو فارم پرچیز بھی کرنا ہے سو ابھی تک میں نے اپنا کاو فارم پرچیز نہیں کیا ہے سو پہلے ہم لوگ یہ mixer wagon اس کو ہم لوگ کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے ٹریکٹر کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سو لیٹس گو اس کو ہم لوگ جیوو اپنے کاو فارم کے اوپر جیوو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم لوگ جیوو کاو فارم بائی کرتے ہیں کاؤس بائی کرتے ہیں اور ان کو فیڈ کرتے ہیں سو گئیز یہ رہا ہمارا کاو فارم یہ ہمارے فارم کے بالکل ساتھ ہی ہے سو زیادہ دور جیوو میں نہیں جانا پڑتا پر اگر آپ لوگ کو ابھی تک نہیں پتا ہے سو اس میں آپ کوئی بھی فارم آل ریڈی اون نہیں کرتے سوائے چکنز کے سو جس فارم پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کو پہلے بائی کرنا پڑے گا دو لکھ چوون ہزار اس کی پرائیس ہے جو کہ آپ کو پی کرنی پڑے گی پھر ہی آپ یہاں پہ کاؤس جو ہے وہ پرچیز کر کے ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں سو یہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس بائنگ سکرین جو یہاں پہ آپ جو ہے وہ انیملز کو پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ انیمل ڈیلر شپ سے جو ہے وہ نہیں لانا چاہتے ہیں اتنی دور جا کے سو آپ یہاں سے ڈریکٹ لکھ بھی پی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑی سے ایکسرا فیس پڑے گی اور یہ ہے جی ملک کا لوڈنگ سٹیشن یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے ٹریلر میں ملک جو ہے وہ لوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ گائز انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے ڈورز جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں ملک سارے نہیں لیکن بہت زیادہ ڈورز جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا دور یہ بھی کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں اندر جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے یہ والا دور سلائد ہو کے اوپن ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے پہلے ایک اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اور اگر اس دور کی بات کریں تو یہ والا دور بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن اس دور کو کھولتے وقت دوسرا سلائدنگ دور اوپن نہیں ہوگا یہ والا شٹر بھی آپ کو لازمی اوپن کرنا پڑے گا اگر آپ نے فیڈ کرنا ہے جو دوسرا دور اوپن ہوگا تو یہ والا دور اوپن نہیں ہوگا اگر آپ اوپن کرنے کوش کرو گئے تو یہ بائنگ سکرین آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی اس طرح سے ہمیں دوسرا شٹر بھی جو ہے وہ اوپن کرنا پڑے گا اس کو بھی ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں سو یہ دونوں شٹر جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں اور اب ہم اپنی گاڑیاں جو اس کے اندر ڈرائیو کر سکتے ہیں سو یہ والے ڈور جو ہیں یہ بھی اوپن ہو سکتے ہیں اس طرح سے سو اور یہ جو چھوٹے ڈورز ہیں یہ بھی اوپن ہو سکتے ہیں سو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ کتنا زیادہ انٹرکٹ کر سکتے ہیں سو یہ گائیز جو ٹریگر ہے یہ سلری جو ہے وہ لوڈ کرنے کے لیے سو کافی بڑا یہ گائیز کا فارم ہے سو گائیز یہاں پہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کاؤز پرچیز کر لیتے ہیں سو اس میں جو دو سو ڈولر والی ہے تو وہ تو گائیز بلکل بچہ ہے سو اس کو اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے آپ زیادہ بجٹ نہیں لگانا جاتے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں وہ گروہ کر کے آپ کو جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ملک دینا شروع کر دے گا اگر آپ یہ گیارہ سو والی پرچیز کرتے ہیں تو یہ تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ آپ کی پرڈکشن سٹارٹ کر دے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فوراں سے پرڈکشن سٹارٹ ہو جائے ملکی تو آپ یہ پندرہ سو پچاس ڈالر والی کاؤز جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں سو یہ پرائیز کا ڈیفرنس اسی لیے ہے کہ یہ جو ہے وہ اڈلٹ کاؤز بھی اس میں ہوتی ہیں ہیں پھر بچے بھی ہوتے ہیں سو ان کی ایج کے حساب سے جو ہے وہ پرائیز ہوتی ہے سو اگر آپ فوراں پرڈکشن چاہتے ہیں تو آپ یہ میری طرح جو ہے وہ مہنگی والی کاؤز جو ہے وہ پرچیز کر لیں تو آپ کی انسٹنٹلی جو ہے وہ ملک پرڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی سو کاؤز ہم نے پرچیز کر لی ہیں اب ہے جی دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے سو یہاں پہ اگر ہم اینمل سیکشن میں آتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو سائلج چاہیے ہے یا پھر گراس سو آپ کو یہ تینوں چیزیں ان لوڈ کرنے کی ضرور نہیں ہیں آپ صرف اور صرف اگر سائلج ان لوڈ کرو گے تو آپ کی کاؤز کی پرڈکشن ہنڈر پرسنٹ پہ چلی جائے گی اگر آپ سائلج نہیں ان لوڈ کرتے تو آپ کو ہے اور گراس اس ریشیو کے ساتھ ان لوڈ کرنا پڑے گا کہ ایٹی پرسنٹ ہے اور پھر ٹھوٹی پرسنٹ گراس ہو تو یہ اسے بیسیکلی ایٹی پرسنٹ آپ کی جو ہے وہ پرڈکشن ہوگی اگر آپ گراس ڈالتے تو اس سے آپ کی پرڈکشن جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہوگی سو اس چیز کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے خیار رکھنے اگر آپ سائلج ڈالتے تو آپ کی پرڈکٹیوٹی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہے گی سو گائز یہاں پہ ابھی ہم بیٹھتے ہیں جی ایک مکسر ویگن میں اور میں نے یہاں پہ آرادی سائلج بیلز جو ہے وہ بنا لی ہیں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سائلج بیلز کیسے بناتے ہیں میں نے بہت ہی آسان اور ایزی ٹو فالو ٹوٹوریل بنا رکھا ہے اب یہاں پہ آئی والے بٹن پہ جا کے جو ہے وہ ٹوٹوریل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کافی ایزی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے میں نے ایکسپلین کیا کہ سائلج بیلز کو جو ہے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے میں نے آرادی بنا کے جاہاں وہ یہاں پہ سٹوٹ کر رکھی ہیں تو میں وہی یہیے ہو یوز کروں گا سو اس کے لیے آپ کو اگر آپ سے بھی استور کر رکھی ہیں تو آپ کو پتہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے جو ہے وہ سائلج بیل کرلی نہیں ہے سو یہاں پہ میرے پاس ڈونٹی ہیں تو میں ہیں میں سے جو تری لوڈ کرلیتا ہوں کیونکہ میرے خیال صرف اتنی کی جو ہے وہ اس کی کپیسٹی ہوگی اس مکسر ویگن کی سو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم اس کے قریب لے کے جائیں گے اس مکسر ویگن کو سو آپ کو یہ آئیکن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو کہ اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا سو آپ نے اس کو بیلز کے قریب لے جا کے جو ایکٹیویٹ کر دینا ہے یہ خود ہی بیل اٹھائے گی اس کے اندر چلی جائے گی اور یہ بلیڈز جو ہے وہ بیل کو جو ہے وہ مکس کرنا شروع کر دیں گے سو یہ انسٹنٹلی جو ہے وہ بیل اندر جاتے ہی جو ہے وہ شامل نہیں ہو جائے گی تو تھوڑا سا جاپ کو جو ہے وہ ٹائم لگے گا پھر یہ ایڈ اپ ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً فل ہو چکی ہے ٹوٹلی فل نہیں ہوئی لیکن میں اس کو ایسے لے چلوں گا کیونکہ اگری بیلز ڈالی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ زائے ہی ہو جائے کیونکہ فل بیل جو ہے وہ اس کے اندر جائے گی نہیں تو تھوڑی سی جائے گی تو یہ نہ ہو کہ ساری کی ساری ہماری بیلی زائے ہو جائے سو میں اس کو تھوڑا سا ایمٹی ہی رہنے دوں گا ایسے ہی جو ہے وہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اور یہاں پہ انلوڈ کرتے ہیں سو کہاں پہ آپ نے سائلیج انلوڈ کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویسے تو آپ لوگ نے آرہی دیکھی دیا ہوگا ایک انجسٹ ان کیس اگر آپ نے مس کر دیا ہے سو آپ نے اس کو مکسر ویگن کو اس گلی سی جو بنی ہوئی ہے یہاں پہ اس میں اس کے اندر سے جو ہے وہ ڈرائیو کرنا ہے سو جیسے ہی آپ پر پہنچ ہوگے تھے یہ خود سے ہی جو ہے وہ سائلیج یا پھر جو بھی آپ نے اس میں رکھی ہوئی چیز وہ انلوڈ کر دے گی سو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیسے اس نے انلوڈ کر دیا ہے سو ابھی ہم دیکھتے ہیں سو یہاں پہ ایٹین تھاؤسن لیٹر ہم نے انلوڈ کی ہے تو آدھا جو ہے وہ ٹراف فل ہوا ہے سو گئیز یہاں پہ میں سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آ چکا ہوں اور ایک بار پھر سے ہم اس کو جو ہے وہ بھر کے لے کے چلتے ہیں اور اگین میں نے تین ہی بیلز جو ہے وہ یہاں پہ یوز کرنے جا رہا ہوں سو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ لوڈ کرتے ہیں سائلیج اور یہ دوسری مکسنگ ویگن ہے جو کہ ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں سو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی اوکے تو گئیز یہاں پہ ٹراف جو ہے وہ کاؤس کا فل ہو چکا ہے اور ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنی کپیسٹی ہے اس کے فیڈنگ ٹراف کی اگر ہم ساری کی ساری کاؤس جو ہے وہ پر چیز کر لیتے ہیں اوکے سو اینیمل سکرین سو تیتیس ہزار ساسو پچاس لیٹر سائلیج جو ہے وہ آپ لوڈ کرو گئیز سٹرا کی بھی سیمیلرلی سیم سیچویشن ہے سٹرا بھی آپ نے بلکل سیم ڈٹو ایسے ہی انلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ سٹرا انلوڈ نہیں کرتے تو اس سے آپ کی کاؤس کی پرڈکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور پرڈکشن جو ہے وہ ہن ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوگی تو سٹرا آپ لوگوں نے لازمی انلوڈ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہن ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو ہے وہ پرڈکشن رہے سٹرا بیلز بھی ہم ایسے ہی یہاں سے ہیلوٹ سے اٹھا لیں گے اور اگر آپ نے فیلڈ کے اوپر بنائی ہوئی ہیں تو اور بھی بہتر ہے آپ جسٹ اس کو جو ہے وہ سٹرا بیل کے آپ نے قریب لے کے جانا ہے تو یہ خود سے ہی جو ہے وہ سٹرا لوڈ کر لے گا بیل اس میں سے میں آپ کو دکھر کے دکھا دیتا ہوں اس کے گاب باری تو آپ کو جو ہے وہ کوئی بٹن بھی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے جو ہے وہ قریب سے ڈرائیو کرنا ہے اور یہ کودی بیل جو ہے وہ اٹھا لے گا تو ابھی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے کاؤ فارم پر اور یہ جو بھی اس میں سٹرا ہے وہ ان لوڈ کرتے ہیں کاؤ فارم پر سو اگین جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ مکسر ویگن ڈرائیو کی تھی اس کو بھی سیم اسی طرح سے ڈرائیو کرنا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اس بار پانی تو جو ہے وہ بلکل نہیں چاہیے انیبلز کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی انیبلز کو پانی جو ہے وہ اس بار نہیں چاہیے سو وہ ایک آپ کی جان چھوٹ گئی ہے بڑا ورنہ وہ بھی ایک چیلنج ہوتا تھا کاؤز کو پانی پھل کرنے سو گئیز دو دفع میں نے یہاں پر سٹرا جو ہے وہ ان لوڈ کر دیا ہے اور اب ہم یہاں پر جو ہے وہ مزید تھوڑا سا ٹائم سکیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نائٹ سکیپ کرنے کے بعد کیا سیچویشن ہوتی ہے یہاں پر سو گئیز نائٹ سکیپ کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کاؤز کی کیا سیچویشن ہے سو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پروڈکٹیوٹی ہماری 100% ہے پانچ ہزار آٹھ سو اکاتر لیٹر ملک پر ڈیوس ہوا پڑ ہے اور دس ہزار چونسٹھ لیٹر سلری ہے باقی ان کے فیڈنگ ٹراف اور سٹرا دونوں ہاف کے اوپر آ چکے ہیں سو گئیز یہ تھا کاؤز کو فیڈ کرنے کا ٹیٹوریل اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی ہیلپفل لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا کیا رکھئے گا بائی بائی